فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہم شیخ اسکالہ دور کرنے جا رہے ہیں شیخ اسکال یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذلحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلسلے میں حدیث کی روح سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے صحیب بن حبان اور مسند البزار البحر الزخار حدیث کی ان کتابوں میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح درجے کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر یعنی عشرہ ذلحجہ دنیا کے سب سے بہترین دن زلحج کے ابتدائی دس دن ہے اس حدیث سے یہ بات بتائی جاتی ہے جیسا کہ امام بن حیم رحمت اللہ علیہ امام بن قیم رحمت اللہ علیہ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے ساری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بتائی کہ راتوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے رات کے لحاظ سے دن کے لحاظ سے جیسا کہ اس حدیث میں سراحت ہے افضل ایام الدنیا دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زلحج کے ابتدائی دس دن پہلا دہا پہلا عشرہ افضل ہے اس کی وجہ امام بن حیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ ان دس دنوں میں جتنی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں نماز کی عبادت ہے روزے کی عبادت ہے صدقات و خیرات ہے توبہ و اذکار ہے دعائیں ہیں وغیرہ اور حج کی عبادت ہے ان دس دنوں میں جتنی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں سال بھر میں کوئی دوسرا ایسا موقع نہیں آتا جس میں اتنی ساری عبادتیں جمع ہو جائیں تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلحج کے ابتدائی دس دنوں کو دنیا کے سب سے بہترین اور افضل ترین دن بتایا بارک اللہ فیکم شیخنا ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ دونوں میں کون افضل ہیں رات کے اعتبار سے رمضان افضل ہے اور دن کے اعتبار سے زلحجہ کے دس دن شروع کے وہ افضل ہیں پاتوادے ہو چکے ہم دعا کرتے ہیں باری تعالی سے کہ ہم تمام کو ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ